اسلام علیکم ناظرین آج سن ٹی وی میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں پردیز اکثر سا بڑرامہ پروڈیوسر ہیں تو آج ہم آپ سے ان کا تار پر آتے ہیں سب سے پہلے ہم ان سے پوچھیں گے یہ شوگز انڈرسٹی یا ڈرام انڈرسٹی میں کس سے مطارف ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پروڈیوسر نہیں رائٹر ڈائریکٹر ہوں اور عرصہ چالی متالیس سال سے میں اس فیڈ سے منسلک ہوں اور میں متاثر جس سے ہوا وہ میرے استاد ہیں منیر رائش صاحب رائٹر ڈائریکٹر ہیں ظاہر ہے میں بھی رائٹر ڈائریکٹر ہوں تو میں ان سے متاثر ہوں نا تو دوسرے نمبر کے میں جتنا بھی کام کر رہا ہوں نا کہ ان کا بتایا ہوا ان کا سکھایا ہوا یہ کام کر رہا ہوں جیسے آپ نے بہت سارے شہروں میں کام کیا ہوگا تو کس شہر کی آرڈین آپ کا ڈرامہ دیکھ کے زیادہ محسوس ہوتی ہے یا آپ کو زیادہ ماں کے کام کرنے میں مزا ہے اصل میں زیادہ میں نے لاہور زیادہ کام کیا ہے آرڈول بہت کیا ہے لیکن لاہور میں مزا آیا اور آرٹ کانسل میں زیادہ مزا آتا ہے کیونکہ وہاں صاحب سترے ڈرامے ہوتی ہیں وہاں برگرارٹی نہیں ہوتی اور بلکل صاحب سترہ محول اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ایسے محول میں میں ڈرامہ کروں شو بیزر ڈسٹری میں فلم کے مقابلے میں ڈرامے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں ہماری فلم ڈسٹری تو تباہ ہو گئی ہے اور صرف اس لیے کہ وہاں لوگوں نے ہم لوگوں نے کیا ہے وہ فلم ڈسٹری تباہ کیونکہ ان کے پیچھے بددعائیں ہیں بہت زیادہ اسی طرح سٹیج کی بھی میں جو محسوس کر رہا ہوں یہی حالت ہے کہ سٹیج پہ بھی کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس کا بیڑا گھرک کر دیا اور اس پہ بھی بے زوال دیکھ رہا ہوں ڈرامہ ڈسٹری کی ترقی میں کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے سر سب سے پہلے تو بیسوں کی پرابلم ہوتی ہے انویسٹر کی پرابلم ہوتی ہے اور آج کل جو انویسٹر آ رہا ہے نا وہ صرف لڑکیوں کا انویسٹر ہیں لڑکوں کا کوئی انویسٹر نہیں ہے ان کو ڈرامے سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کا شوق یہ ہے کہ گانے ہوں بس اور ہم فرنٹ پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھیں اور گانا سنیں اور اس کے بعد شور شرابہ کریں لڑکوں کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں حالانکہ ڈراما لڑکے ہی کرتے ہیں لڑکیاں نہیں کرتے اور میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ کم از کم عرصہ بیس سال سے کوئی لڑکی ایکٹر نہیں آ رہے اور سب بس وہ ڈانس پہ زیادہ تلقی ہے کام کو زیادہ تلقی نہیں ہے موجودہ جو معاشی حالات ہیں ملک کے مہنگائی کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ڈالر کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں شہر ضرورت کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ایک پنکار ایک رائٹر مردود آمدنی میں اپنا گزارہ کیسے میں نے چل رہا ہے سر یہ بہت مشکل ہے اور یہ ہمارا یہ نہیں ہمارا شعبہ نہیں ہر فیلڈ میں ہی ایسا ہے کہ مہگائی نے سب کی کمر توڑ دی ہے اور آج کل جو ہو رہا ہے وہ بیچارے جو لڑکے ہیں وہ اس کو پار ٹائم سمجھ کرتے ہیں اس فیلڈ کو کیونکہ انہوں نے کسی اور جگہ پر بھی جاب کی ہوتی ہے پھر وہ جب یہاں آتے ہیں ان کا ذہن دو جگہ بانٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کو بھی ٹائم دیتے اس کو بھی ٹائم دیتے اس لیے وہ مطلب زیادہ کام نہیں کر پاتے کیونکہ یہاں جو ان کی پیسے ہیں جو ان کی انکم ہے وہ بہت کام ہے اس سے تو ایک کلو گھی نہیں آسکتا جتنے پیسے ان کو ملتے ہیں بیچاروں کو تو اس لیے وہ نا ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہوئے ہیں اچھا اپنے ڈراما دیکھنے والوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہی پیغام دوں گا صاحب کہ دیکھیں یہ انٹرٹینمنٹ ہے اور اس کو اگر اچھے طریقے سے وہ دیکھیں تو زیادہ بیٹر ہے لیکن میں ان کو یہ میسیج دوں گا کہ آپ کام کو کام سمجھ کے دیکھیں تو اچھا ہے کیونکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی اسی میں ہے کہ اچھے کام کو ترجیح دیں اچھے کام پر کلاب کریں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی تو اگر نہیں کریں گے تو دل ٹوٹتے ہیں ہمارے پھر ہم مایوس ہو کے بس یہی سوڑتے ہیں اور چھوڑو اس دفعہ کرو اس فیلٹ کو نئے لکھنے والوں کے لئے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ ڈراما لکھتے ہیں نئے لکھنے والوں کو سر میں یہی میسی دوں گا کہ وہ اچھا لکھیں کیونکہ رائٹر جو ہے نا وہ اس کی بڑی سٹرگل ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کا سکرپٹ ہو کسی کے ٹانگ ہو کسی کا باز ہو اور وہ ڈراما کر لیا نہیں رائٹر جو ہے اس کا بقیدہ رول ہے بقیدہ یہ جوب ہے ڈائریکٹر کی علیہدہ جوب ہے رائٹر کی علیہدہ جوب ہے اور ایکٹر کی علیہدہ جوب ہے اور جو آج کل ہو رہا ہے وہ ہمارے انویسٹر جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ لڑکا کام کر رہا ہے یہی ڈریکشن دے دے گا نہیں یہ شعبہ علیہدہ ہے اور میں رائٹروں کو یہ پیغام دوں گا جو لکھیں والے کہ اچھا لکھیں صاف ستھرا لکھیں تاکہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آئے پبلک کو بھی سمجھ آئے اور اس میں ہمارے جتنا بھی یہ سٹیج چل رہا ہے نا اس کو اپیشیٹ ہی بہت میربانی پروید اکتر صاحب آپ نے انہیں حکمتی بکتی ہے شکریہ بہت میربانی شکریہ